بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کسوہ کی طرح میں آپ کو خوش شامدیت کہتی ہوں کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں شامی کباب بنانے کی ریسپی شامی کباب ہر گھر میں بنائے جاتے ہیں سب کے بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح تیار کرتی ہوں اور ہمیں اس کو بنانے کے لیے کون سے عجزہ کی ضرورت ہے سب سے ملے میں نے تین کپ چینل کی دار لے کر اس کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد اس کو اچھے سے واش کیا واش کرنے کے بعد اس کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا میں شامی کباب ککر میں تیار کروں گی اس کے لیے میں نے ککر میں ڈیڑھ کیلو گھوشٹ ایڈ کیا ہے میں نے بیف استعمال کیا ہے اب آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ون انہارف ٹیسپن سالٹ ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں 3 ٹیسپون جو ہے وہ ریڈ چیلی فلیک سے ایڈ کروں گی آپ مرشے بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیت زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے کھر میں تھوڑا سپائسی کھایا جاتا ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سپائسی بناوں گی ہاف ٹیسپن میں نے اس میں ٹرمنک شامل کی ہے رو ٹیسپن میں نے اس میں گھر کا کھٹا ہوا دھنیا شامل کیا ہے دھنیا بھر کے ڈالیے گا دھنیا شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں ثابت گرم مسالہ شامل کیا ہے جس میں 1 ٹیسپل زیرہ ایک بڑی الائچی 1 ٹیسپل کالی میچے ثابت 4 پارڈ لانگ 2 سینیمین سٹک اور تھوڑے سے جاوید سٹی کے پھول میں نے اس میں شامل کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں پانی شامل کر دوں گی میں نے اس میں 4 کپ پاری شامل کیا ہے فانی شامل کرنے کے بعد اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایک بڑی پیاز کا ٹی وی اور ایک مٹی بھر کے لسن چھلاوا وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور ادرک کو جو اب میں نے پیس کے شامل کیا ہے 2 ٹیبل سپور میں نے اس میں ادرک ایٹ کیا ہے تمام سفائز شامل کرنے کے بعد اب میں کوکر کا لٹ لگا دوں گی اس کو ہم دس منٹ کا پریشر دیں گے تاکہ ہمارا گوشت تھوڑا سوفٹ ہو جائے چنی کی دال فورا سے گل جاتی ہے ہمیں چنی کی دال کو بہت زیادہ نہیں گلانا اس لئے گوشت کو زیادہ گلانا ہے گوشت کو پریشر دینے کے بعد دس منٹ کا پریشر دینے کے بعد میں نے اس میں دال سوک کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے دال ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں میں نے اس میں ون کپ پانی شامل کر کے اب ہم اس کو کوکر کا لٹ بند کر دیں گے اب ہم نے پانس سے چھو منٹ کا پریشر دیا ہے یہ دیکھیں ہماری دال بلکل گل چکی ہے اور پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہماری دال بہت زیادہ سافٹ نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سخت ہونی چاہیے اور گوشت بلکل اچھے سے گل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو ہاتھ سے پیس لوں گی آپ اس کو چوپر میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن چوپر سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہاتھ سے پیسنے میں آتا ہے میں اس کو کو کونڈی میں پیس ہوں گی ہمارے ہاں پنجابی میں اس کو کونڈی اور ڈنڈا کہا جاتا ہے آپ لوگ کیا کہا جاتا ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کو تمام مسائلے کو اچھے سے پیسنے کے بعد میں اس کو نکال لوں گی اور اسی طرح ہم سارا مٹیریل جو ہے وہ اسی طرح پیس لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بہت زدباریک نہیں کہنا تھوڑا سا اس میں چینی کی دال تھوڑی تھوڑی سی موٹی نظر آنے چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہمارا مٹیریل بلکل بس چکا ہے اب ہم اس میں دوسرے سپائس شامل کریں گے یعنی سارے ہرے مسائل ہمیں ٹو ٹیبل سپون اس میں باریک کٹا ہوا پدینہ شامل کیا اس کو پدینہ کٹنے کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیں کیونکہ اس میں کافی مٹی ہوتی ہے اور ساتھ ہی میں نے آٹھ دس ہری مرچے ان کو باریک چاپ کر لیا تھا وہ اس میں شامل کی ہیں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے شامی کباب تھوڑے سپائسی کھائے جاتے ہیں اس لئے میں نے اس میں ہری مرچے زیادہ ایڈ کی ہیں اور ساتھ ہی میں نے ایک گٹھی دھنگے کی جو ہے وہ اچھی بھریوی گٹھی تھی جو میں نے اچھے سے کٹ کے اس کو واش کرنے کے بعد وہ اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی اب میں نے اس میں تین عدد انڈے وہ اس میں ایڈ کیے ہیں توڑ کر آپ ایک ایک کر کے ایڈ کیجئے گا سارے ایک ساتھ منڈ ڈال دیجئے گا انڈے شامل کرنے کے بعد میں نے دو عدد انیل لے کر میڈیم سائز کے ان کو چاپ کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کیے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے کٹا ہوا اور بھنا ہوا زیرہ شامل کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے اب میں نے ساتھ ہی اس میں ٹو ٹیبل سپون دہی شامل کیا ہے دہی شامل کرنے سے ہمارے کباب جو ہیں وہ بہت زیادہ جوسی اور سافٹ بنتے ہیں ورنہ کچھ لوگ کے کباب اندر سے بڑے روکھیں اور ڈرائیو سے بنتے ہیں لیکن میرے کباب بہت زیادہ سافٹ اور جوسی تیار ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے آپ اپنے کمیٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری ریسپی کس طرح کی لگی ہے اب اس طرح ہم کباب کی شیپ دے لیں گے ہاتھوں سے آپ جس طرح کی چاہیں شیپ دے سکتے ہیں موٹے یا جس جتنی آپ آپ کا پسند ہو آپ اسی طرح اس کی شیپ دے لیجئے میں اس کا سائز میڈیم رکھوں گی اسی طرح آپ تمام کباب تیار کر لیجئے اور اس کو دو سے تین مہینے آرام سے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں اور اب آگے رمضان بھی آ رہا ہے آپ اسی طرح بنا کر اس کو فریز کر لیں اور صبح سہری میں یا افتاری میں آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں کباب پرانٹھا یا سینڈوچ بنا کر اسی طرح میں نے تمام کباب تیار کر لیے تھے اب مجھے جتنے کباب کی ضرورت ہوگی وہ میں اس طرح فرائی کر لوں گی اب میں نے سارے کباب اچھے سے بنا کر ان کے ایک ٹریر میں لگا دیا تھا اور اس کے اوپر ایک شیٹ رکھ دی تھی شیٹ کے اوپر آپ مزید کباب اسی طرح رکھتے جائے اور اسی طرح آپ شیٹ ایک اور اوپر رکھتے جائے پھر اسی طرح ان کو تمام کو ہم فریزر میں ڈال کر فریز کر لیں گے جب یہ برکل سخت ہو جائیں گے تو ان کو نکال کے آپ کسی بھی شاپنگ بیگ میں یا کسی باکس میں ڈال کر رکھ سکتے اور جب آپ نے ان کو فرائی کرنا ہو تو آدھا گھنٹہ پہلے ان کو فریز میں رکھتے ہیں پھر آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو انڈا لگا کر بھی فرائی کر سکتے ہیں میں نے اس میں انڈا شامل کیا تھا اس لئے میں اس کو بغیر انڈے کے فرائی کر رہی ہوں فرائی پر اوائل شامل کر کے آپ اس میں تھوڑا سا آئل جب گرم ہو جائے تو اس میں کباب ایٹ کر دیجئے اس کو پانچ سے چھ منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد اسی طرح ہم دوسری سائٹ سے بھی اتنا ہی کک کریں گے کہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے شاملی کباب ماشاءاللہ سے اتنے اچھے تیار ہوئے ہیں اور ان کا کلر بہت زیادہ پر اگر میری ریسپی آپ کو اچھے لگے تو پلیز اس کو زیادہ سے دل آئیکن شیئر کیجئے اپنی فرنڈز اور فیملیز میں اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکر کیجئے گا اور بیل کی آئیکن کو پریس کیے بینا مات جائے گا ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت کے لئے خدا حافظ ٹھینکس پر واشنگ